ایلو سٹوڈنٹس آج کا ہمارا ٹاپک ہے رینج آف تھلس سٹرکچر ان ایلگی شہوالوں میں پائے جانے والے بیبن پرکار کے تھلس شہوال ایک ایسا سموہ ہے پلانٹس کے اندر جو کی بہت زیادہ ویودتہ لیے ہوئے ہیں اپنی سٹرکچر کے اندر اپنی تھلس کے اندر یہ شہوال پروکیریٹک سے لے کر یوکیریٹک تک ہوتے ہیں ایک کوشکیے سے لے کر بہو کوشکیے ہوتے ہیں تو اس کارت ان میں تھلس سرچنا میں کافی ویودتہ دیکھی گئی ہے تو مکہ روپ سے اس سلائیڈ میں جو دی گئے چارٹ کے مدیم سے آپ کو ایک اووریو بتایا جا رہا ہے کہ ہم کیسے ان کو الگ الگ پرکار کے تھلس سٹرکچر میں باٹھتے ہیں جیسے سب سے پہلے ہم سارے شہوالوں کو دو کیٹیگری میں باٹھیں پہلا یونی سلولر اور دوسرا ملٹی سلولر یہ یونی سلولر ہے اور یہ ملٹی سلولر ملٹی سلولر کا مطلب ہو گیا بہو کوشکی ہے یونی سلولر کا مطلب ایسے شہوال جو ایک کوشکی ہے اب اس یونی سلولر میں بھی دو طرقے ہو گئے پہلا موٹائل اور دوسرا نون موٹائل موٹائل مطلب گتی شیل ہو یا اس کے پاس ایسے آرگن ہو جو اس کو مومنٹ میں ساہیتہ پردان کرتے ہیں اور جو موٹائل ہیں ان کے پاس کیا ہوگا سیلیا یا فلیجلہ کشابی کائیں ہوگی نون موٹائل کے پاس کشابی کائیں فلیجلہ نہیں ہوگا ادھارن کے طور پر ملٹائل کے اندر سب سے پاپلر ایکزامپل دیا جاتا ہے کلمائیڈومناس کا اور نون موٹائل کے اندر کلوریلے کا تو یہ تو ہوگی یونی سلولر شہوال اب بات کرتے ہیں ملٹی سلولر شہوال ملٹی سلولر شہوال بہتائیت میں ہیں یونی سلولر شہوال کے مقابلے اب اس میں بھی ہم جو ملٹی سلولر شہوال کی بات کریں گے تو سب سے پہلے یہاں پر بھی آپ کو ہم دو پرکار کی گروپس میں ان کو ڈیوائٹ کرتے ہیں نون موٹائل کولونی اور موٹائل کولونی کیونکہ ملٹی سلولر ہے تو ایک سے ادھک کوشکاؤں سے مل کے بنے ہوئے ہیں تو وہ کولونیل ہو سکتے ہیں ساتھ ساتھ میں رہتے ہیں تو ہم ایک کولونی کہتے ہیں نون موٹائل مطلب وہ اگتی شیل ہوگی ادھارن کے طور پر پیڈیسٹرم اس کے اندر ایک ادھارن دیا جارہا ہے نون موٹائل کولونی کا جبکہ موٹائل کولونی کا ادھارن دیا جارہا ہے والوکس اب یہ موٹائل کولونی جو ہے یہ امورفوس بھی ہو سکتی ہے اور ڈینڈرویڈ بھی ہو سکتی ہے جیسے کی نرب جو اینیملز کے اندر جو نروس سسٹم میں جو نرو سیلز ہوتی ہیں ان نرو سیلز کی جو شیپ ہوتی ہے وہ ڈینڈرائٹس ہوتے ہیں وہاں پر اس لیے ان سے ملتی جلتی ایک کولونی ہے تو ہم اسے کہیں گے ڈینڈرویڈ ان کا سٹرکچر اس سے ملتا جلتا ہوتا ہے جیسے دینڈو براہیم اس کے اندر ہے یا موٹائل کولونی کو ہم ایک اور طریقے سے اس کو ورگرکت کر رہے ہیں جیسے کی کیا وہ فیلامنٹ کے فارم میں ہے یا ہیٹرو ٹیکس فارم میں ہے فیلامنٹ مطلب ایک کے اوپر کوشک آ رہے ہیں تو انہیں ہم تن تونمائی سرچنا کہتے ہیں ہیٹرو ٹیکس میں جو سیلز کا آرینجمنٹ ہے ویبن پلین کے اندر ہو سکتا ہے اور سیل کا جو بھا جانے وہ ون ون تلو میں ہو سکتا ہے تو ہیٹرو ٹیکس میں کیرہ ہو گیا اسی کے اندر سائفن فارم میں واوزیریہ ہو گیا سوڈو پرینکائیمٹس فارم کے اندر مونو سٹرومہ ہو گیا پرینکائیمٹس فارم میں اولوا ہو گیا جبکہ فیلامنٹ میں بھی دو پرکار کے کو سکتے ہیں یا تو ان برانچ فیلامنٹ ہے جیسے کی یولوٹرکس ہے سمپل برانچ فیلامنٹ کلیڈو فورا ہے یا سوڈو برانچیں سکائٹونیما تو یہ ایک شارٹ کے مادے ہم سے سمجھانے کا پرہنس کیا گیا ہے کہ کس طریقے سے یہ جو سٹرکچرز ہیں ویبن پرکار کی تلو سٹرکچرز پائی جاتی ہیں اور یہ سوال بہت ہی امپورٹنٹ ہے تلو سٹرکچر کے پرمیکزمم پوزشن یونیورسٹی کے ایگزانس میں دیکھے گئے ہیں جیسے کی میکروسٹرز میکروسٹرز ایک جانت سی وید سمودری شیوال ہے جو لگ بہ پچاس میٹر تک لمبا ہوسکتا ہے سو برادلی آلگی می بی دیوائید اینٹو ٹو ٹیپ رگاردن دیر سٹرکچر دو مکھی بھاگوں میں ہم ان کو ڈیوائید کر سکتے ہیں تو مکھی پرکار کے الگیز میں ڈیوائید کر سکتے ہیں ایک تو موٹیل یونیسل نون موٹیل یونیسل جو ہوگا اس کے پاس ریجلہ نہیں ہوگا جس کے قرآن وہ مو کر سکتا ہے جس کو ہم آرگن آف لوکوموشن بھی کہتے ہیں اس لئے ان کے پاس کوئی لوکوموٹیو آرگن نہیں ہوتا ہے ادھارن کے طور پر کلوریلا اس چتر کے مادے میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کلوریلا کا کلوریلا کا چتر اور یہ سارے یونیسل سے ایک کوشی کی شیوال ہے اس میں کہیں سارے شیوال ہیں یہ سب یہ ایک کوشی کی ہے شیوال ہے ان کے پاس کوئی بھی لوکوموٹیو آرگن نہیں ہے دوسر آتا ہے موٹیل دیز الگی آر Absolutely All the vital function of life are performed by the single cell उस उनकو G1 سے Relaterd किते بھی जरूरी कार यह वहीemillä गरतی है pharmacology the original messages are of all size and shape they range from small spherical cells to secondary irregular shaped cells ان کی مدیو سرا جو موٹائل quyrière کچھ میں ویریشن ہو سکتا ہے انکی اکار میں ویریشن ہو سکتا ہے وہ چھوٹے بھی ہو سکتے ہیں بڑے بھی ہو سکتے ہیں شیف کے ہو سکتے ہیں شیف کے ہو سکتے ہیں پیر شیف ہو سکتے ہیں انڈاکار ہو سکتے ہیں ایلونگیٹڈ ہو سکتے ہیں جیسے کلیمیڈو بناس ہو گیا جو گلینا ہو گیا کارٹیریا ہو گیا یہ ایک الیکٹرون شکش مدرسی چطر درسائے جا رہا ہے کلیمیڈو بناس کا اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس یونی سیل کے اندر یہ جو ہے یہ فلیجلا رہا ہے یہ کیا ہے فلیجلا یہ تو سیل ہو گی اور دیزولار فلیجلا اس طرح سے یہ ایک چطر درسائے جا رہا ہے یوگلینا کا اس یوگلینا کھڑ رہا ہے آپ دیکھتے ہیں یہ ایلونگیٹڈ یونی سیل ہے اور اس کے سیرے پر فلیجلا پائے جاتے ہیں اسی طرح سے یہ کارٹیریا ہے یہ بھی ایک موٹا یونی سیل ہے اس کارٹیریا کے پاس چار فلیجلا ہوتے ہیں فلیجلا کی سنکھیا یہاں پر چار ہے دوسرا آگیا ملٹی سیلور الگی یہ جو ملٹی سیلور الگی ہیں ان کو پھر ہم آگے ورگی کرت کر رہے ہیں سب سے پہلے نون موٹائل کولونی کولونی جو کی نون موٹائل ادھائن کے طور پر ہائیڈو ڈکٹون اور پیڈیسٹرم ان کولونی میں جو کوشک نمبر اپ سیلز انڈیز کولونیز is indefinite اندیار نون موٹائل ادھائن پر ہائیڈو ڈکٹون پیڈیسٹرم اس کولونی میں جو کوش نمبر اپ سیلز ہیں اس کی سنکھیا انشتیت ہوتی ہے کتنی بھی ہو سکتی ہے اس ہائیڈو ڈکٹون اسے سامانے باشا میں وارٹر نیٹ بھی کہتے ہیں یہ جو انڈیوجل کوشک کا جو ہے یہ ایک elongated سیل ہوتی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ شٹکونی صوروپ لے لیتی ہے hexagonal shape لے لیتی ہے کولونی کے اندار دوسا ہے پیڈیسٹرم یہ بھی ایک نون موٹائل کولونی ہے موٹائل کولونی موٹائل کولونی کے اندار جیسے ان کے اندار نشت سنکھیا میں کوشکائیں پائی جاتی ہے کولونی کے اندار ادارن کے طور پر سن ڈیسمس ہو گیا گونیم ہو گیا یہ چھوٹی کولونی ہوتی ہے جبکہ والوکس ایک بڑی کولونی ہوتی ہے جیسے یہ سن ڈیسمس ہے سن ڈیسمس کے اندر چار کوشکائیں کی کولونی ہوتی ہے یہ چھوٹی کولونی ہے اس سے گونیم ہے تو اس میں 16 سیل کی کولونی ہے تو ان میں سنکھیا کوشکاؤں کی نشت ہے جبکہ جو والوکس ہے اس میں بہت بڑی کولونی ہوتی ہے اور کہیں ساری کوشکائیں اس میں ہوتی اور انڈریل کوشی کا کلیمائی ڈومنس یا پیر شیپ ہوتی ہے اس سے ملتی جلتی ہوتی ہے مورفیس کولونی دے آر آلسو کارڈ پالمرائیڈ فارم الگی سیلز انڈریز آر سراؤنڈڈ بائی ویسکس میسیلیجنس سبسٹیل جیسے کی مائکرو سیسٹیز اور ٹریکٹر آسپورا اس کے ادارن ہیں اور ان کے اندر میسیلیجنس یا چاروں طرف میسیلیجنس پردار ہوتے ہیں جیسے ہی مائکرو سیسٹیس ہے یہ ٹریکٹر آسپورا ہے ڈینڈروڈ کولونی ڈینڈروڈ سیلز آف نیس فارم پردیوز میسیلیجنس سبسٹینس اور آر فولڈد ین سچا مینر جیسے شاکھے ہوتی ہے پیڑ کا تنہ تنہ سے کسی ساری شاکھے ہیں نکلی اکیپ نیسی دینڈروڈ اپیرنس کھیتا ہے ڈینڈوڈ فارم کرتے ہیں تو اسی پرکار کی ایکولینہ انکولونی کی شیپ ہوتی ہے ادھار دیا گیا ہے ڈینو براہم کا تو آپ دیکھتے ہیں کہ اس طرح کی شاکھاؤں کے روپ میں یہ بیبکت ہو رہی ہے الالالالک فارم میں تو یہ ڈینو براہم ہے اس طرح سے پھر ہم جو ملٹیزلر جو الگیز ہے اس میں فیلامیٹس صورت بھی ہوتا ہے جنہیں ہم فیلامیٹس الگی کہتے ہیں جو فیلامیٹس الگی ہے فلوٹنگ ہو یا اٹیز دو چاہے وہ پانی میں فلوٹ کرے یا کسی سب سٹیٹم سے اٹیز دو جو سمپلیس فیلامیٹس الگی کنسسٹ آف اتھیلس آف ای سنگل چین آف سل کہ فیلامیٹس کے اندر جو کوشی کا ہے وہ ایک کے اوپر ایک چین میں پائی جاتی ہے اس کا کارن ہے کہ ان سیلس کا جو پین ہے بیجوازن کا تل وہ سنگل ہی ہوتا ہے دو فیلامیٹس میں بھی انبالش فیلامیٹس فارم جیسے کی اس میں Väldigtр passes such type of тебя are found in many algae and consist of a state row of cells as a free leaving شمال اٹیز دو چائے اور اٹیز دو جیسے کی اس میں Avec پیر کا جاتے ہیں تو میں دو چین میں پائی جاتا ہے اور انگلہ کے ساتھ ہیں ہے تو سپیرو غارہ تو سپیرو غارہ میں سپیرو غارہ آئے Jadi یہ ایک کوشکا ہے تو یہ سب ایک insulation کریں کیونکہ سپی وہ سپی رکھboys لوگہ کوشکا ہے ہے تو یہ سپائرو گائرہ ایک فری فلوٹنگ الگی ہے جبکہ یولو ٹکس میں بھی یہ اللہ کوشک آئے ہیں اور پر یہ ان کے اندر جو بیسل سیل ہے وہ ہورڈ فاسٹ کے مادیم سے کسی سبسٹیشن سے جڑی بھی ہے جبکہ یہ اللہ کوشک آئے ہیں تو یہ ایکچولی باؤنٹ اٹیجڈ ہوت پائی جاتی ہے اس طرح سے یہ اوڈو گونیم ایک لیڈو فورہ ہے یہ سب یہاں پہ برانچنگ بھی پائی جا رہی ہیں لیڈو فورہ کے اندر یہ سکیٹونیمہ ہے اس میں سوڈو برانچنگ پائی جاتی ہے فالس برانچنگ پائی جاتی ہے اس سے ہیٹرو ٹریکس فارم ہیٹرو ملعب ڈیفین سم سیلس اندر فیلامن ڈیوائیڈ سیول ٹائمز نید ریزولٹن گو پارچ ٹیلس کنسیس آف ٹو پارٹ ہوجینٹل ریننگ مین چھوٹ ٹریککوم ایند ورٹیکل ٹریک ٹریکم پہ ٹریک ہٹرو ٹریکس فارم مطلب یہ ہے کہ یہاں پر جو کوشکہ ہے بھبازیت اللہ اللہ تلوں میں ہوتی اس کارن کیا ہے کہ جو جو تھیلس ہے وہ ہوریجنٹل بھی ہو سکتا اور ورٹیکل بھی ہو سکتا ہے یہ ریکٹ بھی ہو سکتا اور کریپن بھی ہو سکتا ہے تو ایسے کو ہم ہیٹو ٹائکس فارم کہتے ہیں اس کے موٹ کداران جو ہے کہہ رہا ہے یہ ریپنالوڈیوپس بھی اسی کا ایک کداران ہے جو ہیٹو ٹائکس فارم ہے کہہ رہا آپ کی سیلیبس کے اندر اور آپ کو پیکٹیکل بھی کرنا ہوتا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کارا کا جو کارا کا جو شوٹ دیکھ رہا ہے آپ کو ایک پلانٹ جیسا لگتا ہے تو جیسے ہیٹو ٹائکس فارم سائف نیسیس فارم تھیلس اندرگو ریپیٹن نوکلیس ڈیویزن ویڈاوڈ اکمیننگ فارمیشن اسی ملٹی نوکلیس سائٹوپلازم لائننگ اس فارم نوانی اس سینو سٹی گو اسیم سائفونیز اس میں ایک وجہ سٹائم کی جب بہتا ہوتا ہے کوشی کہ بہتا ہوتا ہے تو اس میں نوکلیس ڈیویزن کے ساتھ ہوتا ہے سائٹوپلازم کارا سٹوپلازم ڈیویزن بھی ہوتا ہے سائفن فارم میں ویچریہ میں نوکلیر ڈیویزن جسکو ہم کاریو کائنسیس کہتے ہیں وہ تو ہو رہا ہے پس سائٹو کانیسیز نہیں ہو رہا ہے تو اس کے فلسلوب کیا آتا ہے ایک ہی سائٹو پلاس میں کئی سارے نیوکلیرز ڈیول اتپن ہو جاتے ہیں اور اسی کنڈیشن کو ہم کہتے ہیں سینوسیٹک کنڈیشن اور اسی کو ہم سائیفن کہہ رہے ہیں یہ واؤچیریا تو واؤچیریا میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو سٹیکچر ہیں یہ یہاں پر سائٹو پلاس میں سنگل ہیں یہاں کوئی بھی سیل وال نہیں ہے پر یہ جو چھٹے چھٹے سٹیکچر ڈوٹس ہیں یہ بیبن پرکار کے نیوکلیرز ہے تو کئی سارے نیوکلیرز ایک ہی سائٹو پلاس میں ہیں اسی کو ہم سائیفن کہتے ہیں یہاں پر اسی سے پیرنٹ کائیمترز سی ویڈز میڈ اپ اپ باکسی سیلز لائک ڈوز آف ہائر پلانٹس آر ٹرمڈ پیرنٹ کائیمترز سوٹےیں دے پلانٹس دے میڈ بھی میمین لائک موڈ والا سیلتیوز سال گی سیلیز نیوکلیز تک پیس ہاں دفرین ٹرمڈ سائٹس رائی مکملیرز لکر انٹو بیکم پرنٹ کائیمترز ایک ہائئر آرڈر ہے پلانٹس دو گیزن ہر پلان میں ہونکتا ہے جتنے پاسیبل پلانے وہاں پر ڈوز ہوتا ہے اس virانٹ جو کوے جو اپینس ہوتی تھے تو اسуется اسے ایک کروں کو تفرین کریںíd تیست انگیر ما lion پڑین گوہ ک تیسے سے رسمی داخل جانتیین کریں اپس آگامرو گ орہ سی اس میں کیا ہوتا ہے کہ یہ سوڈو پرنکائیمٹرز جو ہے وہ دکتی پرنکائیما جیسی ہے پر واسطوکتہ میں وہ ایسی نہیں ہے یہ ایگریگیٹس ہوتی ہے الالک سیلز کی تبکہ ان میں کوئی دیویزن نہیں ہے پر وہ ایگریگیٹس سے ہمیں ایسا آباسی پرتیت ہوتا ہے کہ یہ پرنکائیما فارم میں ہے جیسے مونو سٹرومہ اور پولیس آئی فونیا یہ مونو سٹرومہ یہ ایک دم اولو جیسی لگ رہی ہے پولیس آئی فونیا یہ بھی پرنکائیما فارم میں جیسی لگتی پر واسطوکتہ میں پرنکائیماٹرز نہیں ہے تو آج ہم نے شہوالوں کے جو ویبن پرکار کے تھیلز سے اس کے بارے میں سٹیڈی کیا ہے تو جس کو کی ہم نے شروعات میں دو پرمک بھاگوں میں باتاتا ہے تھیلز سٹرکچر کو ایک تو یونی سللر اور ملٹی سللر یونی سللر میں پہلے موٹائل اور نون موٹائل تھا ملٹی سللر کے اندر بھی کولونین فارم میں تھی اور اس کے علاوہ بھی پہلے پرکار کے ہیٹو ٹائکس پرنکائیماٹرز سوڈو پرنکائیماٹرز سائفونیشیس فیلامینٹس برانچ فیلامینٹس ہے یا ان برانچ فیلامینٹس ہے تو اُلہارن و سحید ہم نے آج اس کو سمجھنے کا پیاس کر رہا ہے آج کی کلاس میں ہم یہی اپنی سمعبت کرتے ہیں دنیوار